بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ زرفتی میں آپ سب کو خوشہ مدید کہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ ایک اواقع چھپکلی کو مارنا ثواب ہے اور اس کے مارنے میں پر ایک مارنے پر کیا نیکی ملتی ہے معظمین اکرام آپ کو بتاتا چلوں حدیث مبارکہ سب سے پہلی حدیث ہے حضرت امی شریق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کے مارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام پر جننے والی آگ کو پھونک مار رہی تھی مخارش شریف کی حدیث ہے مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپکلی کو مارو کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو پھونکے مار رہی تھی مطلب آگ کو پھوک مار رہی تھی کہ مزید آگ بڑھ کے اور ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو راوی کہتے ہیں کہ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو مارا کرتی تھی عز علماء کہتے ہیں کہ چھپکلی ایک موزی جانور ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہے کبھی کبار وہ کھانے میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیتی ہے کھانا جھوٹا کر دیتی ہے جو کھانے میں زہرید اثرات پیدا کر دیتا ہے جس کے وجہ سے انسانی موت بھی ہو سکتی ہے جس جب اس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو ایسی چیز کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسانی جان کو اس کی عیدہ سے بچایا جا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سامپ کو مارا اس کے لئے ساتھ نیکیاں ہیں اور جس نے چھپکری کو مارا اس کے لئے ایک نیکی ہے تو ماظر سامین اکرام چھپکری کو مارنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے اور اس کو مارنے پر ثواب بتایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس کو مارنے پر ایک نیکی ملے گی ماظر سامین اکرام امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی وگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمیرس میں ضرور پتائیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ